مجھے ممینوں کے دل کا 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 مجھے ممین بات یہ ہے کہ علماء اکرام کا وقار اور مرتبہ اپنی جگہ لیکن ما شاء اللہ صاحبان علم و فن دیگر علم فن میں جنہیں اللہ نے خیرت میں ان کے سمجھیں کہ بہت برکتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں اللہ نے اضافتیں عطا فرمائی ہیں ہر شہ میں جو دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی شعبے میں ممتاز ہو جاتے ہیں اور ما شاء اللہ بہت سارے شعبوں میں ملٹی ویریشنز ہیں ملٹی کلرز ہیں کہ جن کے اندر ان کی ان کا رنگ و بو وہ الگی ہے ما شاء اللہ قاری بھائی زبر قاسمی صاحب اور جناب الحاج عامر فیاضی صاحب اللہ آپ کو دونوں کو خوش رکھے تشریف لائے آج بیٹھیں مفتی خورم اقبال رحمانی صاحب ہمارے مہمان تشریف لائے بزم علماء حضور آپ کا بھی خیر مقدم ہے علماء اکرام کے ساتھ یہ بزم سجتی ہے اور کم و بیش کچھ ویچار چالیس چار پنتالیس چار پچاس بھی ہو جاتے ہیں کچھ وقت بچا تھا میں نے عامر بھائی سے درخواست کی قاری صاحب سے درخواست کی اگر کچھ آخری آخری مراحل ہیں عامر بھائی کل بھی میری درخواست ہے اگر کل کا یقینا انشاءاللہ روزہ عطا فرمائے اچھا اس کی قدرت پر تو کوئی کلام نہیں ہے نا مصحب ہو سکتا ہے نا بھی ہو سکتا ہے یہ تو اس کی قدرت ہے وہ چاہے تو قاری صاحب کو میں نے کہا آپ رات میں کل آج چھو جائیے اگر آپ آپ باہر آئے نا تو پھر کلی دوسکتے ہیں یہ میں نے پہلے ہی قاری صاحب ایسے چمکتا ہو چاہاں قاری صاحب اب تک کا سفر ایک دو باتیں آپ سے ایک دو باتیں عامر بھائی سے مفتی صاحب سے ذرا ہٹ کے اس سے قاری صاحب اب تک کا سفر رمضان و بارک آپ یقین کریں سچی بات ہے عامر بھائی مجھے آج ایسی فیل آ رہی ہے جیسے پہلا روزہ آپ نے دیکھا میں منٹلی طور پر بھی تھوڑا سا ایک دو مرحلے ایسے آئے غیر حاضر ایسا لگ رہا ہے پہلا روزہ اور جس طرح میں آکے سٹیج پہ پہلے روزے کو کھڑا ہوا تھا وہ والی فیلنگز آ رہی ہیں تو قاری صاحب نے کہا اس کی وجہ ہے میں نے کہا کیا وجہ ہے قاری صاحب نے کہا آج میں نے وہ آیات پڑھی ہیں قرآن کی آغاز میں جو پہلے روزے کو پڑھی ہیں پہلے روزے کو میں نے یہ پڑھی تھی آیاتی جو آج پڑھی ہیں خدا میرے وہم و گمان میں یہ بات نہیں قاری صاحب نے جب یہ بات کی میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے قرآن کی نا آیات کی برکت سے میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ آج پہلا روزہ ہے قاری صاحب کیسا لگا محسوس یہ ہوا کہ آج پہلا روزہ ہے سے گزر گیا یہ رمضان آیا اور چلا گیا کیسا لگا آپ اے آر وائی کے ساتھ ماشاءاللہ سات سال تو چھ سال ہو ماشاءاللہ اے آر وائی کیو ٹی وی اور اے آر وائی نیٹ ورک جو ہے ماشاءاللہ پورا ان کے سارے انتظامیہ کو سب کو میں سب سے پہلے تو مبارک بات دوں گا کہ اتنے خوبصورت انہوں نے یہاں گلدستہ ماشاءاللہ سجایا ہے ہر قسم کے یہاں پہ بہترین پرگرام دینی پرگرام بڑے اچھے اچھے انہوں نے یہاں پہ ٹیلی کاسٹ کی ہیں ماشاءاللہ سے میں مبارک بات دوں گا سب کو اور یہ ہمارے جو عامر فیزی صاحب ان سے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے کہتے ہیں ہار یہ نہ بولو کہ میں نے محنت کی ہے یہ کہو کہ ایک تو اللہ کا فضل ہے اللہ کی مہربانی ہے اللہ کا شکر ہے دوسری بات یہ یاد رکھا اس کی حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اس کے حکم کے بغیر تو ہے نا بہت ہمارے لڑکے ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ پورا اسٹاف یہ کیمرامین آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ پریشان نہیں ہوتے اگر ہم کتنا ہی سب سے زیادہ اس پروڈیکشن میں کیو ٹی وی کی جو ٹیم ہے سب سے زیادہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ پروڈیکشن یعنی کہ عام دنوں کی بھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن بچے کبھی یہ تھکتے نہیں کبھی ان کے ماتھوں پر بل نہیں آتے اور یہ نیکی کا کام ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے اللہ ان کو بھی اس کی برکت عطا فرما ہے بے شک میں آپ کوئی آپ کے انتخاب پر بھی میں جو ہے نا داد دینا چاہوں گا کہ آپ نے نعمت افطار کے لیے جو ڈریکٹر سیلیکٹ کیا ہمارا اسماعیل جلالی سب اچھے ہیں اپنا اپنا بہت اچھا کام کرے ہیں اسماعیل جلالی کے ایک خاص بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے چونکہ میرے ساتھ تو مسلسل رہتے نا کیسی پوزیشن آپ کی علی بات ہے ایک تو وہ آدمی تھکتا نہیں ہے ایکٹیف دوڑتا ہو اور دوسرا ہمیشہ ہستے مسکراتے ہو کیسی بھی سیچویشن آیا گول دے یار سلمان بھئی ایسے کر لیں ہیں سلمان خوش مزاج آدمی خوش تباہ آدمی آپ کو بہت مبارک بات اسماعیل ہے ان کے پوری ٹیم پوری ٹیم ماشاء اللہ ایسی ہے خوش مزاج لیڈر ہے سینہ آمیر فیازی ہے شایدی گوئی ہو کیو ٹی وی کے اندر اتنے پیار سے ہاں ایک مفتی سوہل صاحب ہمارے مفتی محمد سوہل عظیم بہت سوفٹ نوے زیدی صاحب یہ بھی بہت سوفٹ ہیں ہمارے مسکرات کے ساتھ لیکن مفتی آمیر بھی ہمارے مفتی آمیر بھائی ماشاء اللہ بلال ہے بلال بھی مفتی آمیر صاحب ہمارے کانٹنٹ کا ایکسٹرارڈنری سوفٹ ہیں وہ اتنے سوفٹ ہیں کہ میں کیا بتا ہوں ٹیم ساری ماشاء اللہ بہت اچھے کاری صاحب بس یہ کہ آپ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں آپ سے خصوصی دعا ہے کہ ہمارے بزرگ بھی ہیں اور ہمارا سرمایہ بھی ہیں میں تو دعا کرتا ہوں انسان کے خواہش ہوتی ہے نا میں کاری صاحب کو ایک واقعہ بتا رہا تھا کل پرسو غالباً میں کاری صاحب کہ میں خواہش کرتا تھا میری کاری وزرکراسیمی صاحب سے ملاقات ہو خلا سے ملاقات ہو میں اس کے ساتھ بیٹھوں تو شاید محباب کی دعائیں ہیں بے شک محباب کی دعائیں اور ان دعائوں نے یہاں تک پہنچایا آج ایسا لگتا ہے کہ کاری صاحب ہم پتہ نہیں کتنے پرانے ساتھی ہیں اور کل میں نے آمیر فیازی صاحب ایک بزرگ خاتون تشریف لائیں ہم محفل کر رہے تھے وہ ہمارے محفل سے گزریں تو بزرگ خاتون تھی تو میری اکدم نظر پڑھی میں نے آمیر بھائی سے کہا میں نے کہا یہ کون ہے خاتون آمیر بھائی نے کہا یہ میری والدہ ہے آپ یقین کریں با خدا میں بولو اتنا روشن ان کا چہرہ تھا ناشا لگتا ہے صاحب پر نور ان کا چہرہ کہ جتنی مطلب تعریف کی جائے کام تو مجھے بات سمجھ آئی ہماری والدہ ملاد خواتین کا ملاد ہوتا تھا محلے میں ملاد وغیرہ والدہ کا معمول تھا بس وہ ایک خدردی طور پر اللہ پاک کی طرف سے ایسا ہوا کے ذہن ان کا پلٹ گیا ہر چیز وہ بھول گئی تو ہم نے ایک پورے بیس پچیس سال ایسے گزارے ہیں کہ شاید ہماری ماں ہے ہی نہیں ایسا وہ گزارے ہیں بس ایسا ماں ہمیں خاموش بیٹھے رہتی تھی نہ ان کو کسی چیز کا پتہ ہے یعنی گم سم پھر اللہ اللہ کر کے اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہیں ان کی بچے ہیں ہمیں بھی تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے دیکھتے وہ وقت بھی گزارا ہے پتہ ہی جلتہ تھا کہ والدہ ہے یا نہیں ان کو کھانے پینے کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی آمیر بھئی آپ یہ دیکھیں کہ میری جو والدہ میری والدہ محترمہ بہت ہی نیک شریف خاتون اللہ تعالیٰ ان کی خاص مغفرت فرمائے انہوں نے ہی میری پرورش کی اور بڑے انہوں نے مجھے ہر چیز سکھائی کہ کس طرح سے بڑوں کا عدب کرنا ہے کس طرح سے چھوٹوں پر شفقہ پرنی ہے اچھا ایٹیکیٹس بھی میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں قاری صاحب پر ختم ہے ماشاءاللہ جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو ایتکس ہوتے ہیں زندگی گزارنے کہ ایک مرتبہ میں اور قاری صاحب آمیر بھائی کے توصل ہم میریٹ ہوتل میں تھے تو ہم ناشتہ کر رہے تھے تو میں ایسی تہدیس سینمت کے لئے ذکر کر رہا ہوں سلمان اقبال صاحب جو ہمارے چیئرمین سلمان اقبال صاحب کاشف ابباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے بلکہ ڈینر بلکل ڈینر تھا بلکل ڈینر تھا ہمارا اور ہم گئے تھے تو میں قاری بھائی زبرقاسمی صاحب آمیر بھائی صاحب زیادہ حسان حسیب و رحمان صاحب نے وہ ڈینر دیا تھا اللہ انہیں خوش رکھے بہت بہت مہمان نواز انسان ہیں وہ تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے سلمان اقبال صاحب کاشف ابباسی صاحب اور ایک اور ان کا کوئی مشاورت کرنے حالا تو سلمان بھائی کھڑے ہو کر ملے خندہ پریشانی سے ملے قاری صاحب سے احوال لیا آمیر بھائی سے لیا ہم سے لیا ہم چلے گئے بیٹھ گئے جاتے وقت کافی دیر کے بعد سلمان اقبال صاحب نے باقاعدہ اٹینشن دی کہ قاری صاحب اشارہ کیا ہمیں سب کو اور کہا میں جا رہا ہوں اس طرح کر کے مطلب اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد آپ چلے گئے قاری صاحب نے مجھے فوراً ایک بات بولی قاری صاحب نے بولا بیٹا دیکھو اسے کہتے ہیں ایتھکس آدمی بڑا ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں ایتھکس بڑے ہو یہ بڑی بات ہے اچھا یہ رو بھائی جو ہے نا رو بھائی کے گھر میں ایک تو تربیت بچوں میں احترام ادب اپنے مدرگوں کا آپ یہ دیکھیں ہر جمعہ کو رو بھائی جانی بھائی کے ہاتھ چومتے ہیں ان لوگوں کا معمول ہے اچھا جس گھر میں بڑے بھائی کو باپ کا درجہ پرورشی ایسی دی جائے یعنی کہ بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دیا جائے آپ دیکھیں نا بچے بھی پھر اسی طرح سے ہوں گے یہ پوری فیملی محبوب بھائی ہیں محبوب بھائی ہیں آپ نے ذکر کیا محبوب بھائی کا محبوب بھائی کو یعنی بھائی کا کوئی نام نہیں لیتا لیکن میں لے رہا ہوں حاجی اقبال صاحب کے دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں یہ ماشاءاللہ پوری فیملی بڑی محبوب یعنی بھائی رو بھائی کے داماد بھی ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو لٹرلی کیا ہوا ایک مرتبہ آج سے تین سال پہلے حمیر بھائی میں افطار نشریات کر کے یہاں کسی وقت آپ نے کوئی ذمہ داری ڈالی ہوگی میں رکا ہوا تھا تو میں مجھے نیچے گیا میں ہمارے جی ایم آپریشنز ہیں رحمان راشبوت صاحب بڑے اچھے ہمارے مخلص ساتھ ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا یار میں نے ایسی باتوں باتوں میں نکلا میں نے ان سے کہا میں بھی حافظ قرآن ایسی میں نے کہہ دیا یہ بات میں نے کہی انہوں نے کہا یار آپ ایک کام کر سکتے ہیں کیا میں تو جا رہا ہوں کہہ رہا ہے آپ تھوڑی دیر اگر اور رک جائیں محبوب بھائی پریشان ہے تراوی پڑھنے کے لئے آپ تربیت کی بات کر رہے تھے نا تو رحم بھائی کے جو بیٹے محبوب بھائی ہمارے جو ڈریکٹر ہیں وہ تراوی پڑھنے کے لئے پریشان دے گئے آج میری تراوی نکل گئی ہے میں تراوی کیسے پڑھوں گا اپنی پڑھنے کے بجائے اللہ کرے مجھے جماعت مل جائے تو جماعت کے لئے یعنی نماز کی اتنی فکر گھول کے پلائی ہے ان لوگوں نے یہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے یقیناً حاجی عقوب صاحب نے تربیت کی تھی حاجی جان محمد صاحب کی یا رزاق صاحب کی یا اپنا اقبال بھائی کی یا رو بھائی کی وہی تربیت ان کے بچوں میں اتر کے آئے یہ خون میں ہوتی ہیں چیزیں اب آپ دیکھیں وہ نماز تو الگ اپنی جگہ اور آپ کہتے ہیں نا سنت علل کفایہ سنت موکدہ علل کفایہ کہ چند لوگوں نے علاقے کے اگر پڑھ لی جماعت تو یہ سب کی ہو گئی مگر وہ اس مطلب تقو دو میں تھے کہ کسی طرح مجھے جماعت مل جائے اور پھر جماعت سے دراوی پڑی انہوں نے اللہ پاک اس گھرانے کو نظر بس سے بچا بیور لی مذہبی گھرانا ہے بیور لی مذہبی اور بڑے اخلاق والے لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں نہ کسی تاثب میں نہ کسی فرقہ پرسی میں کسی چکر میں نہیں پڑھتے بلکہ بولتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جو کہہ رہا ہے بس وہی ہمارے اچھا میرا ان سے واسطہ کافی پہلے کا ہے حاجی عبدالرزاق مرہوم اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے آمین اللہ انہوں نے ہمیں دوئے بلایا تھا وہاں پر بچوں کا کمپیٹیشن تھا اس کا ججمنٹ کے لیے ہمیں بلایا تھا آپ اور روفی صاحب مجھے بھی روفی صاحب کے بلایا تھا ماشاءاللہ اور انہوں نے بڑی پذیر آئی ہماری کی ماشاءاللہ اور یہ جتنے حاجی عبدالروف صاحب ہیں سارے گھر والے سلمان اقبال صاحب دوسرے ان کے تمام گھر والے بہت ہی محبت کرنے والے لوگ بہت ہی شفقت والے لوگ ماشاءاللہ خانی صاحب آپ دعا کریں کہ یہ حالات و واقعات جو ہیں جو جنہوں نے ہمیں بڑی کشمہ کشمہ ڈال دیا یہ بہتر ہو جائیں اللہ رب العزت قرآن کی برکت سے رمضان کی برکت سے ہمیں کووڈ سے نجات دلا دیں کوئی ایسا اللہ رب العزت کرشمہ کر دے کہ یہ کرونا جیسے آیا ویسی ختم ہو جائے آمین تو انشاءاللہ جو ہم نصابی سرگرمیہ ہیں اور جو معاملات ہیں ان کو کہا تھا رعب بھائی نے یہ میرے سامنے کی بات ہے رعب بھائی نے ہمارے سامنے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو تلاوت کا اور حفظ قرآن کا مقابلہ ہے نا یہ میرے دل کو بہت لگا ہے کہہ رہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ کروں لیکن ظاہر ہے دیو ٹو کورویڈ لاسٹ ایر بھی وہ بات نہیں ہو سکی اور اس سال بھی اللہ تعالی ہی ہم نے ماشاءاللہ قرآن کے معاملے میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں حاجی روح صاحب دوسرا آپ نے کہا نا پیرلی مذہبی گھران ہے تو آپ دیکھ لیں تجارت حضرت آپ فرما رہے تھے نا مفتی صاحب کہ تجارت ہو لیند ہے نا آپ ایک بات دیکھئے نا میں آپ کو ایک ایمانداری کا معاملہ اندھو ہوگا حقیقت بات بتا رہا ہوں کاری صاحب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے نا حاجی اقبال صاحب مجھے وٹسپ کرتے ہیں بلتے ہیں بیٹا یہ ذرا کنفرم کرو یہ چیز صحیح ہے اگر یہ صحیح تو اس کو فوراں چلا ہو اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کوئی بھی ہکایت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا کوئی بھی آپس میں جیسے آج کل تفرق بازی ہیں اس پر کوئی ایسی چیز انہوں نے اگر دیکھ لی اب اس بات سے ہم اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا قریب تر الحمدللہ ان چیزوں کو دیکھ کے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو عام کرو بیٹا عام کرو یعنی جو بھی چیز جائے یہاں سے وہ صحیح جائے نیکی پھیلنی چاہیے بلکل صحیح بات ہے اور اس کا فروغ ہی ہمارا حاصل ہے اچھا میں یہ محسوس کر رہا تھا جب ہمارے قبلہ عامر بھائی اپنی والدہ کا ذکر کر رہے تھے آپ اپنی والدہ کا ذکر کر رہے تھے ان کی ایک کیفیت تبدیل ہونے والی تھی تو یہ شکر ہے کہ وہ ذکر تو یہ ماں جو لفظ ہے نا ماں ماں جس کی بھی ہے قریصہ ظاہر ہے آپ کی والدہ تو میرے والد محترم کا تو میں ڈیر سال کا تا انتقال ہو گیا تھا تو میری والدہ نے میری پرورش کی اور بڑی محبتوں کے ساتھ کی اللہ تعالیٰ ان کی محبت آمین اللہم ماں تو میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب کچھ چند جملے ماں پر آپ تشریف فرما ہے یہ جو ماں ہے مطلب یہ بلکل ہٹ کر آج بات ہو رہی ہے معامل سے ہٹ خورم بھئی سے میرا تعلق بہت پرانا ہے اور ہمارا یہ بڑے اچھے زبردست مفتی صاحب دی ہیں آپ نے یہ رہتے بھی مہینے لانڈی میں اور عالمگیر مسجد میں سلام پڑتا تھا تو اس وقت بھی ماشاءاللہ یہ نوجوان تھے درس و تدریس سے وابستہ تھے اب بھی نوجوانی ہیں اب ماشاءاللہ اب تو خطیب ہے اور پڑھاتے بھی آپ تو اصازلاؤں میں شامل ہیں اب بہت بڑی مسجد ہے بڑی مہنت کریے اچھا آمیر بھئی کہتے ہیں ہی بہت بڑی مسجد ہے جہاں یہ جی جی کراچی کی سب سے بڑی مسجد ہے سب سے بڑی مسجد امیر مجھد سے بڑی ہے کراچی کی سب سے بڑی مسجد ترکبے کے اعتمار سے شہر کراچی کی سبسپ جیسے آمیر بھائی اشاعت فرمارا رہا تھے کبھی سوچتے تھے قاری وحی صفر خازمی صاحب سے ملاقات کا تو اقیران بات یہ کہ آج میرے لئے بہت خوشی کا دن ہے کہ ایک تو آمیر بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں سیٹ پہ پہلی دفع آمیر بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ بیٹھنا ہوا حالانکہ شناسہ ہی تو بہت پرانی ہے اور آمیر بھائی تو ایک عرصے سے یہاں پر ہیں اور قاری صاحب کے ساتھ یہ ماشاءاللہ آج لائف بیٹھنا ماشاءاللہ سعادت کی بات ہے ہمارے لئے بچپن سے جن کی تلاوت سنتے تھے اور صبح گھر میں تلاوت کا آغاز قاری صاحب کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ یہ بات صحیح ہمارے لئے آنر کی بات ہے اللہ نے آمیر 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 کیا پتہ قاری صاحب بہت بڑی بھیڑ میں سے کوئی اور آکے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں آمیر بھائی آپ کے ساتھ آپ ان کی مہمان آوازی کا پتہ نہیں آپ تعلق تو رکھو یعنی کہ جب ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دوست نہیں ہوتے ہیں دوستوں کی طرح ملنا گھل مل جاتے ہیں یقین کریں کبھی میں پریشر لے رہا ہوتا تھا نا پروگرام کا ایسا ہوا ہے ظاہر ہے میں تھوڑا سا تھوڑا سا خون بھی گرم ہے تو کبھی کبھی یہ آمیر بھائی بھی ان کا بھی ایک سٹائل ہے حالانکہ بڑے ہیں چاہیں جس طرح کبھی مجھے غصہ آ جانا یہ بالکل ہسنے لگ جاتے ہیں اور مجھ سے مزاق شروع کر دیتے ہیں تاکہ میرا چینج ہو جائے معاملہ یہ لیڈر کی صفات میں سے ہے یہ لیڈر کی صفات میں سے کپی ٹیم میمبر کو جو ہے نا ایریٹیٹ نہیں ہونے لینا ساتھ لے کے چلنا ہے صحیح بات اچھا ان کا گیا ان کو تو آتا نہیں ہے ویسے غصہ ایسا نہیں ہوتا مجھے یاد نہیں کبھی اگر آ گیا تو پھر ہم لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں یہ مل کے چلنے ہیں تاکہ مل کے چلنے ہیں ان کو کسی طرح نا بیلنس کرنے گے یہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص اگر ہاں آمیر بھائی یہ بڑے محبت والے آدمی اس میں کوئی شک بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ جہاں جاتے ہیں ماشاءاللہ حلقہ احباب بڑا وسیع ہے حلقہ احباب آمیر بھائی کا محبت کی وجہ سے بہت وسیع ہے جہاں جاتے ہیں ماشاءاللہ انجمن ان کے اردگرد ہوتی ہے ان کے ساتھ کبھی بائی روڈ سفر کریں ہر سٹیشن پہ لوگ آپ کے لئے مٹھائی اور پھول لے کے کھڑے ہوں گے ان کے اتنے چانے والے آمیر بھائی کبھی ساتھ لے کے جائیں کہ ضرور سفر کریں نہیں یہ وہ راز کھول رہا ہوں کہ آپ کو لگے گا آپ کسی بہت بڑے ماشاءاللہ ان کو ایسی حیثیت دیتے ہیں اسے کسی پیر کا احترام ہوتا نا شیخ کا اس طرح ان کو ماشاءاللہ کیونہ وجہ کیا ہے انہوں نے اپنی شفقت سے پیار سے لوگوں کو جو ہے اپنے موتدل انداز سے میرٹ پہ انہوں نے کبھی فیضہ اللہ ان کے عزت اور وقار میں مزید اضافہ فرمائے بلکہ صحیح بات اچھا یہ بات میں نے لیکن آپ کی محنت بھی شامل ہے بس وہ تو خیر اللہ پاک کا کرام ہے میں نے ان سے اکثر کہا میں نے کہا دیکھیں ہم کبھی بھی ذاتی مراسم کی بنیاد پہ جو ہے نا سیلیکشن نہیں کرتے ہیں ہمیشہ دیکھتے ہیں میرٹ پہ کون ہے یقین کریں ایسے ایسے شہروں سے بچے آئے پہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی مطلب ہم کبھی ہم نے ان کا نام تک نہیں سنا ہوتا میں بھی کسی کو اتنا یہ میرٹ پر بلا دیں میرٹ پر دیے دیکھتے ہیں جس میں ٹیلنٹ ہے اسے بلا لو چاہے وہ چاہے ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں ہمیں ٹیلنٹ پر فیصلہ کرنا ہم آشاءاللہ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر خیال لگا لے مرہ بھائے مصفوہ سیزن گیارہ ہو چکے ہیں الحمدللہ لیکن کوئی آج تک ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے یا کوئی من پسند لوگوں کو ہم لے گیا ہے وہ لوگ جنہیں کسی ویمو گمان میں نہیں ایسے ایسے بچے شہر شہر ایک نیا آئیڈیا رو بینہ بھی دیا ہے گزشتہ ایک ہفتے پہلے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نات کے فروغ کے لیے بہت اچھا آئیڈیا انشاءاللہ اس پہ آپ ربیل اول میں انشاءاللہ اس سال دیکھیں انشاءاللہ بلکل کریں گے سلمان بی اے آر وائی کیو ٹی وی نے آپ کے بڑے خوبصورت پروگرام پیش کی بہت اچھے دیکھیں اس نے قرارات کا مقابلہ ماشاءاللہ پھر تقاریر کا مقابلہ پھر اس کے بعد پھر یہ کوئیس کا مقابلہ پھر یہ کہ دینی معلومات اتنی یہاں پہ ملتی ہیں لوگوں کو اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ جو پروگرام یہ گلدستے کی معنیم ہے جس میں رنگ برنگی پھول ہوتے ہیں اور ہر پھول گلدستے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور کسی ایک پھول کو بھی کم کر رہے تو خوبصورتی تھوڑی کم نظر آتی تو وہ مقابلہ قرارات تقاریر کوئیس سے لے کر اور بزم علماء سوال جاپ کہ ہر ایک پھول اپنے نمائی رنگ اور اپنی خوشبو رکھتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنے کے ہونر ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے یہ پھولوں کا گلدستہ خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے سلمان نے بڑی سال حمد کری اور میں اس کیلئے بہت دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ مزید حمد عطا فرمائیں آمین آمین اس سے بھی اور اچھا بہت خوبصورت اسے کے لئے چلتے ہیں ٹرانسویشن کے ماشاءاللہ جو انرڈی ان کے پاس ماشاءاللہ پہلے روزے کی بات کر رہے تھے ماشاءاللہ جو انتیس ہوگئے وہ انرڈی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا الہ العالمین یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائیں یا الہ العالمین یہاں پر جو کچھ پڑھا جاتا ہے جو کچھ پڑھا گیا ہے یا الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبور منظور فرمائیں یا الہ العالمین اے آر وائی کیو ٹی وی کو دندونی را چوگنی ترقیہ نصیب فرما حاجی صاحب حاجی عبدالروف صاحب کو صحت کامل آجل آتا فرما لمبی زندگی آتا فرما ان کے تمام گھر والوں کو صحت کامل آجل آتا فرما یا الہ العالمین ہم سب کو بھی صحت کامل آجل آتا فرما ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار آتا فرما جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کامل آجل آتا فرما ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا الہ العالمین ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا فرما یا الہ العالمین حاجی عبدالرزاق صاحب مرہوم ان کے اہلی موطرمہ کو اپنے خاص جوار رحمت میں جگہ آتا فرما یا الہ العالمین ان کے گھر والے جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا الہ العالمین ان کو بھی اور تمام مرہومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا فرما یا الہ العالمین ہم سب کو سکون والی زندگی نصیب فرما عافیت والی زندگی نصیب فرما یا الہ العالمین ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرما یا الہ العالمین ہم سب کے روزوں کو ہم سب کے عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہم سب کو حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوے پر چلنے کے توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین پاکستان کو ترقی نصیب فرما پاکستان میں امن و سکون نصیب فرما یا الہ العالمین پاکستان کو ترقی نصیب فرما یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں تو تو دلوں کے حالوں تک سے واقف ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب کچھ انعائیت فرما جو ہم نے تجھ سے مانگ لیا وہ بھی عطا فرما جو ہم تجھ سے نہیں مانگ سکے تیرے علم میں ہے وہ بھی عطا فرما یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما یا الہ العالمین ہم سب کی کوششوں کو خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہم سب کے اخلاق کو وسیع فرما ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما سبحان ربک رب العزت یا ما یصفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحمت رحمت میں قبر اندھیری میں قبر اندھیری میں گھبرانگ جب تنہا امداد میری کرنے آجانا میرے آقا روشن میری طلبت کو لِللہ غزرہ کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا مومینوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے شان رمضان ہے سارے مہینوں سے